بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہواریوں کے ہمراہ سہرہ کی سیر کے لئے گئے دورانے سفر ایک شہر کے قریب پہنچے انہوں نے راستے میں خزانے کے نشانات پائے ہواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمیں اجازت دے کہ ہم یہاں پر رکھیں اور اس خزانے کو نکالیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اجازت دیتے ہوئے فرمایا آپ لوگ خزانہ نکالنے کے لئے یہاں پر رکھیں میرے خیال میں اس شہر میں اور بھی خزانہ ہے میں اس کی تلاش میں جاتا ہوں ہواری حضرت وہاں پر رکھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے راستہ چلتے ہوئے انہوں نے ایک سادہ سا ویران گھر دیکھا اس میں داخل ہوئے وہاں پر ایک بوڑی عورت زندگی بسر کر رہی تھی آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا آج رات میں آپ کا مہمان ہوں اس بوڑی عورت نے کہا ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا اس گھر میں آپ کے علاوہ کوئی اور بھی رہتا ہے بوڑی نے کہا ہاں میرا ایک بیٹا ہے جو بیابان میں جاتا ہے اور وہاں سے لکنیاں کاٹ کر شہر کے لاکر فرخت کرتا ہے اس کام سے جو آمدنی آتی ہے اس سے ہماری زندگی کے اخراجات پورے ہوتے ہیں اس کے بعد اس بوڑی عورت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتی تھی اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کمرے میں علیہ دہ جگہ دی اور ان کی مہمان نبازی کی ابھی زیادہ دیر نگدری تھی کہ اس کا بیٹا سہرہ سے واپس گھر آیا ماں نے اسے کہا آج رات ہمارے ہاں ایک قابل احترام مہمان ہے اور ان کی پیشانی سے زہد و تقویٰ اور عظمت و پارسائی کا نور چمکتا ہے ان کی ہمنشینی کو گنیمت سمجھو بولر کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا ان کا شایان شان احترام کیا اور ان کی توازوں کی رات کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لکڑ ہارے سے احوال پرسی کی دوران گفتگو کی تو معلوم ہوا وہ لڑکا ایک اکل مند اور دانا انسان ہے لیکن گموں اور پیشانیوں نے اس کے دل و دماغ کو جکڑ رکھا ہے آپ نے فرمایا میں یوں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے دل میں گموں کا پہاڑ ہے لکڑ ہارے نے کہا میرے دل میں گم اور اندھیروں کا پہاڑ ہے جسے برطرف کرنے پر کوئی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے دلوں کا گم میرے سامنے بیان کرو شاید اللہ تعالیٰ اسے برطرف کرنے کے اسباب مجھے الہام کر دے لکڑ ہارے نے کہا ایک دن میں پشت پر لکڑیاں اٹھائے ہوئے بادشاہ کے محل کے قریب سے گزرا میں نے محل کی طرف دیکھا تو میری نگاہ بادشاہ کی حسین و جمیل بیٹی پر پڑی میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا دن میں دن میرے دل میں اس کا عشق بڑھتا گیا لیکن یہ کام میری قدرت سے باہر ہے اس دکھ کا موت کے سوا کوئی علاج نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس لڑکی کو چاہتے ہو تو میرے تمہارے وسائل کے وسائل مہیا کر سکتا ہوں لکڑ ہارے نے سارا واقعہ اپنی والدہ کے گوچ گدار کیا ماں نے کہا اے میرے بیٹے میرے خیال میں ہمارا یہ مہمان کوئی عدیم شخص ہے اس نے کول دیا ہے تو ضرور اسے پورا کرے گا اس کے پاس جاؤ وہ جو کچھ کہے اس سے سنو اور اس کی اطاعت کرو اگری صبح لکڑ ہارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے اس کی لڑکی کا رشتہ مانگو لکڑ ہارہ مہل کی طرف روانہ ہوا جب وہ مہل کے قریب پہنچا تو دربانوں نے اس کا راستہ روکا اور پوچھا تمہیں بادشاہ سے کیا کام ہے اس نے کہا میں بادشاہ سے اس کی لڑکی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں وہ لوگ اس کا ملاک اڑاتے ہوئے اسے بادشاہ کو ہسانے کے لیے اسے بادشاہ کے عباس لے گئے اس نے صاف صاف بادشاہ سے کہا میں تمہاری لڑکی کا رشتہ لینے آیا ہوں بادشاہ نے مزاق اڑاتے ہوئے کہا میری بیٹی کا حکمہر اتنی مقدار گوھر یاکوت سونا اور چاندی ہے اور یہ مقدار اتنی ہے کہ حکومت کے خزانے میں بھی اتنی مقدار میں مال نہیں ہے لکڑ ہارے نے کہا میں ابھی جاتا ہوں اس کا جواب بعد میں دوں گا لکڑ ہارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویرانے میں گئے جس میں مختلف قسم کے پتھر پڑے ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اجازہ الہی کے دریئے ان پتھروں کو گوھر یاکوت سونا اور چاندی میں تبدیل کر دیا ان کی مقدار اتنی ہی تھی جتنی بادشاہ نے کہی تھی آپ علیہ السلام نے لکڑ ہارے سے فرمایا یہ اٹھا لو اور بادشاہ کے پاس لے جاؤ لکڑ ہارے نے وہ سب کچھ اٹھایا اور محل میں جا کر بادشاہ کی تحویر میں دے دیا بادشاہ اور اس کے درباری حیران و پریشان ہوئے اور اس سے کہا یہ کافی نہیں ہے اتنی مقدار اور لے کر آؤ لکڑ ہارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسی ویرانے میں جاؤ اور اتنی ہی مقدار میں ہیرے جواہرات اٹھا کر بادشاہ کے پاس لے جاؤ لکڑ ہارے نے وہی کام کیا اور جواہرات لا کر بادشاہ کے سامنے رکھے بادشاہ نے اس کے ساتھ گفتو کی تو سمجھا کہ یہ سارا موجودات اس کے مہمان کا ہے جو اس لکڑ ہارے کے گھر میں رہ رہا ہے اور وہ مہمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے اس نے لکڑ ہارے سے کہا اپنے مہمان سے کہو کہ یہاں پر آئے اور میری بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ پڑے لکڑ ہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا آپ علیہ السلام نے رات کے وقت بادشاہ کی لڑکی کا نکاح لکڑ ہارے سے کروا دیا تو اسے بتا چلا کہ وہ ایک اکل مند شخص ہے بادشاہ کی اس لڑکی کے علاوہ اور کوئی اولاد نہ تھی اس لکڑ ہارے کو اپنا ولی احد بنایا اور تمام دربائیوں اور حکومتی افراد کو حکم دیا کہ اس کے داماد کی بیعت کریں حکم کی اطاعت ہو اگلی صبح اچانک مرگی کے دورے سے بادشاہ دنیا سے چل بسا درمائیوں اور حکومتی افراد نے اس کے لکڑ ہارے داماد کو سخت سلطنت پر اور ملک کے تمام اکتیارات کو اس کے سپرد کیے اور یوں وہ ایک ملک کا مقتدد بادشاہ بن گیا تیسرے روج حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے خداحافظ کرنے کے لئے اس کے پاس آئے لکڑ ہارے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اے مرد حکیم ودانہ آپ علیہ السلام کے کئی ایک احسانات میری گردن پر ہیں میں ان سے کسی ایک کا بھی شکریہ ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اگرچہ تا قیامت شکریہ ادا کرنے کی قدرت زندہ رہوں گزشتہ شب میرے دل میں ایک سوال آیا اگر آپ علیہ السلام نے اس کا جواب نہ دیا تو جو کچھ ہے آپ نے میرے اختیار میں دیا ہے اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سا سوال ہے لکڑ ہارے نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ علیہ السلام مجھے دو دن میں لکڑ ہارے سے بادشاہ بنا سکتے ہیں تو پھر آپ خود اپنے لئے کیوں اس قدر سادہ زندگی اختیار کر رکھی ہے اور بادشاہ بننے اور دنیا کے عیش و نوش سے مو پھیر رکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جس نے خدا کو پہچانا اور اس کی طرف سے کرامت و جزا سے آگا ہوا دنیا کی ثباتی کو سمتا ہے وہ دنیا فانی کی سلطنت اور اس کے ناپائدار امور سے دل نہیں لگاتا ہم اللہ کی وارگاہ میں ایسی خاص روحانی لذتوں کے حامل ہیں کہ دنیا کی تمام لذتیں اس کے مقابلے میں ناچیز ہیں اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے کچھ معنوی لذتیں دریافت اور درجات اور مد کی وہ لکڑ ہارا مطلب کو اچھی طرح سمجھ گیا اس کے اندر عجیم تبدیل رونما ہوئے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر آجزانہ انداز میں یوں کہا مجھے آپ علیہ السلام سے شکوا یہ ہے کہ آپ خود کیوں ایک بہتر اور خوبصورت راستے پر چلے ہیں لیکن مجھے دنیا کے اس کٹھن راستے پر ڈال دیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ تمہاری عقل و دانائی کا امتحان لوں اور ان امور کو ترک کرنا تمہارے لیے باداش کا موجب اور دوسروں کے لیے عبرت حاصل کرنے کا سبب ہوا اس لکڑ ہارے نے تخت سلطنتی اور تمام حکومتی تشکیلات کو چھوڑا اور وہی لکڑ ہارے کا لباس پہن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑا تاکہ جب تک زندہ رہے ان کا ہم نشین رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ہمرا لے کر اپنے ہواریوں کے پاس آئے اور فرمایا یہ مرد وہ خزانہ ہے جو میرے خیال میں اس شہر میں موجود تھا اس کی تلاش میں آیا ہوں یہ ہے خزانہ نہ کہ وہ مادی خزانہ جس کی تلاش میں آپ سب یہاں پڑے ہوئے ہیں یقینا یہی سب سے بڑا خزانہ ہے انسان حق کے راستے کو پہچانے اور حق کے راستے پر چلتے ہوئے نہ صرف اپنی دنیا بلکہ آخرت میں بھی کامیاب کر لے موسیقی موسیقی